برادر نمیلت اسلامیاء معزز سامین اکرام اسٹیج پہ تشیف فرما ہمارے شورہ اعظام خفاظ و قرر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفظه ونؤمن به ونتغکل عليه سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلله فلا هادي له ونشد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشد ان محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمت سبحانا اللہ صدق الله العلي العظیم وصدق رسوله النبي الكریم نحن على ذلك نمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکته وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم صلات اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلات اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلو اللہ تعالی راتِ گرحمی بہت دیر سے ہم اور آپ نات و منقبت اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ کر رہے تھے تھوڑی دیر کے لئے ہم اور آپ چند باتیں سننے اور سنانے کے غرصے ہیں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الہا ہم تمامی لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے آمین میں نے قرآن عظیم کی ایک ایسی آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شر فاصل کیا ہے کہ جو موضوعِ گفتگو کبھی نہیں بنتی اس آیتِ کریمہ کے ترجمے اور مفہوم کو آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ العظیم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا مطلب کی آیت ہے اپنی یہ بہت مطلب کی ہے آپ نے اب تک کے اہلِ سنت و جماعت کی تمام محفیلوں میں شورا اعظام اور مقررین علماء اکرام کہ گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اکثر و بیشتر یہ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے علماء اہلِ سنت درودِ پاک ضرور پڑھواتے ہیں ایسا کیوں بس اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے لیکن آئیے قربان جائیے حضور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عالم کی ذات پر سبحان اللہ جب ان اللہ وملائکتہو یسلون عالن نبی یہ آیتِ کریمہ کا نزول ہوا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کا نزول فرمایا یعنی اللہ نے خود ارشاعت ہم آیا کہ میں اور میرے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام دیجو یہ بات جب پھیل گئی تو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بہت اہم تھوڑی دیر میں کچھ خاص خاص باتیں آپ انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم سمات کریں گے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت درود و سلام کا احتمام کرتی ہے میرا شریف کی میفیل ہو یا کہ مسجد ہو مدرسہ ہو جلسہ گاہ ہو لیکن درود اور سلام کا احتمام کرتے ہیں تو میں دعوتِ فکر دوں گا سبق حاصل کرنی چاہیے پوری دنیا کی اور تمام لوگوں کو جو حضور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھتے ہیں یا زبان سے دعویٰ کرتے ہیں صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتِ بابرکات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے اور فرشتوں کی درود پڑھنے کا اعلان فرمایا اور ساتھی ساتھ ہم سب کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی نبی پر درود و سلام کا نظہ نہ پیش کیا کرو لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب جب اللہ کا آپ پر خاص کرم ہوتا ہے تب تب ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہوتا ہے یعنی آپ کے صدقے میں ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہوتا ہے تو کیا ہم پر بھی کوئی کرم ہوا یا نہیں تو فوراں حضرت جبعیل امین تشریف لاتے ہیں حضرت جبعیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا اللہی یسولی آلائکم یہ آیت قرآنی ہے حضرت جبعیل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ان لوگوں پر جو مومنین ہیں ان پہ بھی اللہ درود بھیجتا ہے یہ جو مومنین ہیں ان پہ بھی اللہ درود بھیجتا ہے قرآن یہ اس وقت اچھا یہ جو ہمیں ہم کو جو درود ملی اللہ کے طرف سے وہ کس کے کہنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے پر اللہ کی درود بندوں پر ہے اور یہی نہیں میں نے قرآن کریم کی جسے ایت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس ایت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اولائک علیہم اولائک علیہم صلواتم ربہم و رحمہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھیجتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نازل نزول فرماتا تو لوگوں پر اللہ درود بھیجتا ہے لیکن کن لوگوں پر درود بھیجتا ہے درود بمانہ رحمت کے ہیں اللہ درود بھیجتا ہے لیکن ایک بات اور درود بھیجنے کا مطلب وہ مقصد کیا ہے کیسے بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کی جماعت میں اب یوں سمجھ جائیے کہ جیسے آپ میلاد کرتے ہیں میلاد النبی ہم اور آپ کرتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کی محسن سجواتا ہے اور پھر ان فرشتوں کی جماعت میں اپنے محبوب کی تاریح فرماتا ہے یہ ہے اللہ کی نبی پر اللہ کی درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے لیکن بندوں پر درود کا مطلب بندوں پر درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا بندوں پر خاص نزول فرماتا ہے یہ اللہ کی درود بندوں پر ہے درود پاک کی فضیلت آپ الگ الگ طریقے سے سماد کرتے رہتے ہیں لیکن میں نے بھی سوچا کہ درود و سلام چونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اتراز بھی کرتے ہیں تو میں نے بھی یہ سوچا کہ کبھی کبھار درود شریف کے موضوع پر گفتگو کر لینی چاہئے اور کوشش یہ کی جائے کچھ درود شریف کے تعلق سے خاص باتیں پہنچائی جائیں جیسے ابھی آپ نے سماد کیا اور پھر آئیے درود بمانہ رحمت کے ہیں ایک انسان درود بھیستا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہم صلی علیہ کہتا ہے اللہم صلی کہتا ہے اے اللہ اپنی نبی پر درود عطا فرما یعنی اپنی رحمت کا نزول فرما ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے اچھا آپ نے یہ تو سماد کر لیا کہ نبی پر درود اللہ کیسے بھیستا ہے لیکن جو بندے امتیں اپنی نبی پر درود جو بھیستے ہیں لفظ درود کا استعمال کرتے ہیں اس کا معنی مطلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یہ بندہ کہتا ہے کس سے اللہ سے کس پر نبی پر یہ تین باتیں ہوئیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود رشاعت انمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر مزید پھر اور اللہ کی محبوب پر رحمت نازل کرنے کی دعا کرنے کا کیا مطلب اس کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم نبی کی ذات پر رحمت کی دعا کر کے اپنی بخشس کا سامان مہیا کرتے ہیں اور اللہ چونکہ تمام مخلوقات سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے تو اسی ذات پر اسی ذات پر ہم اسی کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کر کے ہم اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں اصل مقصد یہ ہے ورنہ وہ تو رحمت اللی العالمین ہے وہ تو سب پر رحمت کی باریش فرماتے ہیں سب پر رحمت کی باریش فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہو چکتا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا آج کے بزرگ نہیں میں ایک ہزار سال پہلے کی بزرگ کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے دیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ہرنی داخل ہو گئی جانور ہرنی داخل ہو گئی اور روزہ رسول کے قریب گئی اور اپنے مو کو زمین پہ لگا دیا یعنی سر جھکا دیا کچھ دیر تک کھڑی رہی تو بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مطبع میری ذہن میں یہ بات آئی کہ مسجد کے اندر یہ جانور کیسے آ گیا ہرنی کیسے آ گئی لیکن اس کی چاند سے میں نے اندازہ کر لیا کہ روزہ کے طرف جا رہی ہے تو میری حمد نہیں ہوئی کہ میں اس ہرنی کو روک دوں تو اس نے سر جھکایا کچھ دیر تک وہ اسے جھکائے جھکائے وہ رہی لیکن پھر اس نے ایک جانور اس نے سر اٹھایا اور جیسے آج بہت سارے لوگ ہمارا جو بادب لوگ ہیں جو مزار پاک کسی کی بھی یہاں حاضری دیتے ہیں تو وہ ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ پیٹھ نہ پڑے ایسے نکلتے ہیں اگر کہیں قرآن ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم ایسے نکلیں کہ پیٹھ نہ پڑے تو وہ بکری الٹے قدم وہ مسجدین ابو شریف سے باہر ہو گئی کہا کہ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا تو فوراں کسی نے آواز دی کہ سن یہ کون سے ہرنی ہے یہ وہ ہرنی ہے یہ وہ ہرنی ہے جو کہ اس کی نسل سے ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے آزاد کروایا تھا یہ اس کی نسل سے یہ محبت ہے یہ محبت ہے یہ الفت ہے آپ کرم دیکھئے رحمت اللہ العالمین کے رحمت کو دیکھئے کہ وہ رحمت اللہ العالمین کہ آپ کی رحمت سپر ہے آپ نے ایسے عطا کیا ہے لوگوں کو ایسا عطا کیا ہے تو انسان تو انسان جانور پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے رحمت میں نے جو آج موضوع بنانا چاہا ہے وہ ہے صرف سلام میں نے چاہا ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں دو سلام کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی بڑی مقبولیت وہ کون سے ایک تو وہ سلام مولا صلی اللہ وسلم دائمان ابدا اس سلام کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی حضرت شرف الدین بوسیری علیہ رحمت الرزوان جیسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں عربی میں ہے پوری دنیا میں یہ بہت مشہور و معروف ہوئی اور بارگاہ نبوی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سلام مقبول بھی ہوا بچارت بھی اور دوسرا سلام جو پوری دنیا میں مشہور ہوا ذات کے ساتھ ذات کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں یعنی وہ سلام ویسے تو یا نبی سلام علیکہ یہ پوری دنیا میں یہ سلام بہت مشہور ہے لیکن اگر آپ آپ اگر پتہ کریں گے اس سلام کو لکھا کس میں ہے یہ جلدی پتہ نہیں ہو پا رہا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام یہ سلام بہت مشہور ہے اردودہ عربیدہ افراد اس کو پڑھتے ہیں اسے میں نے بھی مدینہ المنورہ میں حضرت زیاددین مدینی علی رحمہ کے گھر میں پڑھتے بھی سنائیں یا نبی سلام علیکہ مدینہ شریف وہاں پڑھتے ہیں لوگ عربی لوگ پڑھتے ہیں یہ بہت سارے وہ لوگ جو دوسروں کو بہک آتے ہیں کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ منی پڑھا جاتا تھے یہاں کیوں پڑھتے ہیں یہ وہ نادان ہیں وہ خود یا تو گئے نہیں یا تو سنے نہیں اور حقیقت تو یہ کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ جنگل میں بھی وہ چیز مل جاتی ہے آپ آبادی کی بات کر رہے ہیں آپ آبادی کی بات کر رہے ہیں جنگل میں وہ چیز مل جاتی ہے لیکن تلاشے تو دھونڈیں تو مل جاتی ہے تو جہاں پہ ہوتا ہے ہم نے ملاشریف دیکھی کہاں غاری ہرہ کے دامن میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگ اپنی گھروں میں ملاشریف کر رہے ہیں میں خود پڑھ کے آیا ہوں کچھ لوگوں نے بلایا ہم نے اس میں شکر بھی کی ہم نے پڑھا بھی اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہوتا ہے سب وہ الک سی بات ہے کہ جو نہیں کرتے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن جو کرتے ہیں وہاں سب کرتے ہوئے ملتے ہیں بھئی ہم لوگ یہاں کرتے ہیں تو وہاں گئے تو وہاں کرتے ہوئے لوگ ملے ہم نے شرکت کی یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم اس کے حبیب کا صدقہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی ہمیں کی محبت ہو کسی کو ہرنی دکھائی نہیں دی ہوگی مزار رسول پہ سلام کرتے ہوئے لیکن وہ ایسے بزرگ گئے کہ انہوں نے اس ہرنی کو بھی دیکھ لیا اور میں نے تو یہ دیکھا میں نے دیکھا میں نے کتابوں پڑھا تھا کہ گمبد خزرہ اور قابع بیت اللہ شریف جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ قبوتر ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے دانہ لے کے جاتے ہیں اور جو یہاں سے نہیں لے کے جاتے ہیں باقاعدہ وہاں حرمین شریفاں مدینہ شریف میں بھی مکہ شریف میں بھی وہاں دانے بکتے ہیں حرم کے باہر لوگ خرید خرید کے قبوتروں کو کھلاتے ہیں تو درمیانے تواف میں نے دیکھا ایک قبوتر آیا اور آکے کعبہ شریف کے چھت پہ یعنی دیوار پہ بیٹھا چھت پہ دیوار پہ بیٹھا جب بیٹھا میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ تنے لاکھوں کبوتر ہونے کے باوجود کوئی بھی کبوتر وہ کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتا بلکہ کتابوں میں یہ دکھا ہے کہ جس کبوتر کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا تو گمبدہ خضرہ کے سائے میں یا پھر کعبہ شریف کے سائے میں تھوڑی دیر اپنے آگ کو گزارتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ جب کبوتر دیوار کعبہ پہ آکے بیٹھا تو میں اسے غور سے دیکھتا رہا کہ یہ اب جاتا کدھر ہے آیا تو ادھر سے ہے کیا چھت کے اوپر سے اڑتا ہے لیکن نہیں اڑا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے جیدر سے آیا تھا اسی طرح اڑ گیا یعنی کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرا جب جانوروں کو بھی حرم کے تقدس کا خیال ہے لیکن آج کے وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ان کو حرمین طیبین کے تقدس کا نہیں خیال ہے لیکن یہ بھی ہے کہ یہ وہ کبوتر جو لاکھوں اس وقت کبوتر ہیں مکہ اور مدینہ میں یہ کون سے کبوتر ہیں یہ وہ کبوتر جو غارے سور میں ہجرت کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارے سور میں آرانت فرمایا مکڑی نے جالے لگائے جس کبوتر نے انڈے دیئے تھے یہ اسی کبوتر کے مکمل نسل ہیں جس نے نبی جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہو جس جانور نے جس کبوتر نے نبی کا احترام کیا ہو وہ کبھی بھی حرم طیبین کی بہروتی نہیں کر سکتا میں اس کی بات کر رہا ہوں اسی لیے یہ تمام کے تمام ہر وقت درود و سلام کا نزانہ پیش کرتے رہتے ہیں میں کہنے جا رہا تھا کہ یہ نبی سلام علی کا یہ سلام بہت مشہور ہے لیکن مصنف کا اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن جو مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف کے ساتھ یہ سلام مشہور ہے لیکن دوسرا وہ سلام جو مصنف کے ساتھ شاعر کے ساتھ شیر بھی مشہور ہو وہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پوری دنیا میں ایک بہت بڑی خانقہ کے بہت بڑے بزرگ جب وہ حج بیت اللہ کیلئے جانے لگے تو وہ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیے اور کہا کہ حضور نبی کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر دینے کی سعادت ہوگی ملے گی آقا بلا رہے ہیں میں مقتت المکرمہ تو جا رہا ہوں لیکن بارگاہ نبوی میں حاضری ضرور ہوگی لیکن ہمیں سلیقہ کہاں ہیں ہمیں طریقہ کہاں ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں ہم سلام کیسے پیش کریں گے وہ طریقہ کیا ہے کیا کہیں گے وہاں قوم سے وہ الفاظ ہوں گے جو ہم آقا کی بارگاہ میں وہاں پیش کریں تو برجستہ انہوں نے کہا تھا پریشان مت ہو بلکہ نبی کی بارگاہ میں جانا جب نبی کی بارگاہ میں جانا تو ادھر ادھر کوئی اور کلام کو تلاش مت کرنا بلکہ تم یہی پانا کہ مصطفیٰ جانے رحمت اللہ و سلام آئیے ہم معنوی اعتبار سے صرف ایک شیر کی تشریح کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ٹائم کم پڑ جائے گا جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹائم کم پڑ سکتا ہے لیکن صرف ایک شیر کی شاید تشریح ہو جائے کوشش کروں گا کہ جلدی میں ایک شیر کی صرف تشریح ہو جائے شیر جب ہم اس کی تشریح کے ساتھ اس کی مانا کے ساتھ ہم گنگنائیں گے ہم کو مزا آ جائے گا قربان جائیے میں آپ سے حقیقت بتانا چاہوں گا کہ جب مواجہ رسول کے سامنے جب ریاض الجنہ کے قریب جب تنہ تنہا کھڑے تھے جب آقے قریب سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی پر نگاہ جمی ہوئی تھی تو ہم خود سوچ رہے تھے یہاں پہ ہم کیا کریں ہم خود بھی سوچ رہے تھے تو السلام علی کے آلہ السلام تو وہاں سبھی پڑھتے رہے دروش شریف تو وہاں بھی پڑھتے رہے ناک تو وہاں بھی پڑھتے رہے لیکن یہاں پہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی الگ مجھے پڑھنا چاہیے کوئی اہم چیز پڑھنی چاہیے لیکن قربان جائیے اس وقت ذہن کھل گیا جب چاروں طرف سے لوگ کھڑے تھے پیچھے کوئی پڑھ رہا تھا کعبے کے بدل دو جا تم پہ کرو رو جہو کوئی پڑھ رہا تھا مصطفی جانے رحمت پہ اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ رہا تھا یعنی ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی تب یہ بات سمجھ میں آ گئی چاہیے وہ ہندوستان کے سزمین ہو یہاں کے بارگاہ نبوئی ہو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ جتنے بھی درود پاک ہیں جتنے بھی صلاة و سلام ہیں جتنے بھی ناتے رسول ہیں یہاں بھی پڑھ لینا چاہیے رات گرامی یہ وہ سلام ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدی سرکار آلہ حضرت نے ہم یوں کہہ لیجئے کہ انپڑ جو سلیقہ نہیں جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضی دینے کی جو طریقہ نہیں جانتے ہیں ان سب کو سلام پڑھنے کا طریقہ دے دیا ہے ایک دم آسان لفظوں میں کہہ کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یہ کہہ کہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ لوگ آسانی سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظانہ پیش کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے ہمارے قرآن اکرام یہ تشریف فرما ہے میں نے جو اس سلام خاص طور پر اس سلام اور اس کی جو شرع جن نے لکھی ہے انہوں نے ایک سبب دیا وہ ہمیں بھی بہت اچھا لگا وہ کیا کہا آپ یاد رکھئے گا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اسی کے بعد دوسرا جو شیر ہے میرے چرخ نبوت پہ روشن درود بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام یعنی سیدی سرکار آلہ حضرت نے یہ بالکل سلام میں یہ ترتیب رکھی ہے کیا کہ جہاں پر سلام ہو وہاں پر درود ضرور ہو جہاں سلام ہو وہاں درود ضرور ہو اسی لئے قرآن میں یعنی نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو اور سیدی سرکار آلہ حضرت نے اپنے سلام میں یہ دونوں کی ترتیب برقرار رکھی ہے یعنی پہلے سلام بھی کہا پھر درود کے اشار بھی کہیں یہ ترتیب کسی میں نہیں ملتی کسی میں نہیں ملتی یہ امام عشق محبت آلہ حضرت کی ترتیب میں ملتی ہے لوگ چل گئی بات یہ ایسے عشق رسول ہیں آپ کے پیرانے گھرانے کے یعنی سیدی سرکار آلہ حضرت کا جو پیرانہ گھرانہ ہے ماریرہ متحرہ حضور سیدی سرکار سید آلہ رسول علی الرحمہ جو آلہ حضرت کے پیر و مرشد ہیں اور انہی کے نسل پھر نسل حضور نظمی میاں وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اور کہتے ہیں کہ میں غزلیہ اشار لکھا کرتا تھا میں غزل لکھا کرتا تھا لیکن ایک دن میں بارگاہ آلہ حضرت میں حاضری دے دیا جب حاضری دیا تمہیں مچل گیا میں کبھی کبھی میرے والی صاحب نظمی میاں کہتے ہیں کہ ہمارے والی صاحب وہ ہمیں کہاں کرتے تھے بیٹا آلہ حضرت کی لکھی وینات پڑھا تھے تو میں پڑھتا تھا لیکن میں جبکہ خود شائر ہو چکا تھا لیکن ناک نہیں لکھا تھا آج تک اور میں غزل لکھا کرتا تھا لیکن آلہ حضرت کی بارگاہ میں جس وقت میں گیا تو اس وقت وہی ہے عاشق کو دیکھ کر شائر کو دیکھ کر ایک شائر کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اور عاشق کو دیکھ کر عاشق بننے کا راستہ ملتا ہے سبق ملتا ہے طریقہ ملتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ عاشق رسول یہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جب میں نے حاضری دی وہ اسی وقت میری آنکھیں چھلک پڑی تو میں بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کہ اے بارِ اللہ اپنے حبیب کے صدقے تیرے اس عاشق رسول کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں میں علی کا صدقہ مانگتا ہوں کہ ان کے اندر جو عشق رسول کا سمندر تھا اسی کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا کرنا ہے نظمی میاں کہتے ہیں کہ میں آلہ حضرت کے پیرانے گھرانے میں سے ہوں لیکن جب میں نے دعا کی مجھے یقین ہے نظمی میاں کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے جب میں نے دعا کی تو آلہ حضرت نے مزار کے اندر سے آمین کہہ دی ہوگی اسی لئے تو دعا قبول ہو گئی میں یہاں سے جب گھر گیا تو وہ جتنے بھی غزلیہ اشار تھے اس طرف سے میرا ذہن بلکل پلٹ گیا اور پھر میں ناتِ رسول لکھنے لگا تو یہ وہ عاشقِ رسول ہیں یعنی اسی لئے امام عشق و محبت آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے جام پلایا ہے عشقِ رسول کا آپ نے محبت کا درس دیا آپ نے محبت کرنا سکھایا اور پلا دیا اسی لئے تو آج پوری دنیا آپ ہندوستان پی باپ کرتے ہیں عربستان میں عربستان میں لوگ امام احمد رزا کی ناتیا اشار ناتی دیوان کے بلکل دیوانے ہیں آئیے ہم تاریخی طور پر مانوی اعتبار سے مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پر صرف ایک شعر پر آپ اس کو سمات کیجئے مصطفی کچھ وہ لوگ جو سیدی سرکار آلہ حضرت سے عناد رکھتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں اور جو دشمنی رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ملوم میں وہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے جو سلام لکھا ہے مصطفی ان کے بیٹے کا نام ہے اور رحمت ان کی بیوی کا نام ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی گھر والوں کو سلام بھیجا ہے ماذا اللہ آج وہ خود بھی سننے اور آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ اس کو سمجھ لیجئے امام علی سنت میں حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ایک صفاتی نام ہے مصطفی مصطفی کا بانے ہے چنہ ہوا منتخب کیا ہوا یعنی خلاصہ چنہ ہوا منتخب کیا ہوا منتخب کا ملے جیسے کہ تمام لوگ ہوں کسی ایک کو آپ کسی کام کے لیے چن لیجئے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے انتخاب کرنا چنہ ہوا جسے چن لیا ہو تو اسے مصطفی کہتے ہیں یعنی یہ ہے مصطفی کا معنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں کیسے چنے ہوئے ہیں خود آقا ارشانت حماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہ آیتِ قرآنی ہے لیکن اَنفُسِكُمْ کو آپ نے حدیث پاک میں ہے کہ سین میں زیر کے جگہ آپ نے زبر پڑا اور کہا کہ اَنفُسَكُمْ پھر کہا حَسَبَوْنْ سِحْرَوْنْ وَنَسَبَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رشاہ کنماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب میں مجھے چُنا میرا انتخاب کیا بطور رسول اور پھر اس اعتبار سے بھی حَسَبْ اور نصب کے اعتبار سے بھی یعنی میرا حَسَبْ اور نصب جتنا عالی ہے تو کسی کا حَسَبْ اور نصب اتنا عالی بھی نہیں ہے یہ دوسری طرح بات دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اشار قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي خِبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی نے اشارت حنمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو یعنی میرے نبی جو کہتے ہیں تم وہ کرو اور جب تم وہ کروگے تو میں تم سے محبت کروں گا یہ اللہ نے فرمایا گویا کہ محبوب کی جگہ پر نبی کو چن لیا اور پورے بندوں کو یہ بتایا کہ اے میرے بندوں میں نے اپنے محبوب کو چن لیا کس لیے چنا کہ تم ان کے اتباع کرو اس لیے میں نے چنا اور ایک دوسرے مقام میں دوسرے مقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خید قلوب العباد فستفاہ لنفسی اللہ تعالیٰ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت انمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ نے تمام کے قلب کو تمام لوگوں تمام بندوں کے دل کو دیکھا کیا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے تمام لوگوں کے دل کو دیکھا تو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پس تمام لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چن لیا فستفاہ لنفسی اور وہ کس کے لئے چنا نبی کے دل کو کس کے لئے چنا اللہ نے خود رشاہت مانا لنفسی یعنی میں نے اپنے لئے نبی کے دل کو چن لیا ہے تو اسی لئے ایک دوسرے مقام میں سید سرکار اللہ حضرت فرما دے ذات ہوئی انتخاب یعنی اس طریقے سے کئی مقامات میں اپنے اپنے انداز میں خاص طور پہ سید سرکار اللہ حضرت جو تعریف کی ہے کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو تو مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے چنے ہوئے آپ کو چن لیا مصطفیٰ میں سسری طور پہ آگے بڑھتا ہوں جب آپ کو چنہ اور بھی بہت سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو فرمایا ہے ایک تو فرمایا کہ اسطفاہو میو بلدی ابراہیل ابن اسماعیل پھر اس طریقے سے فرمایا کہ ابراہیم بری اسماعیل یعنی تفصیل ہے اس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو چنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ادنان کو چنہ پھر ادناد میں قریش کو چنہ قریش میں بنی حاشن کو چنہ پھر بنی حاشن میں مجھے پیدا کیا لیکن اس زمن میں بات آگئی تو میں ایک بہت اہم بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت ادنان حضرت ادنان کے بار یہ نصب نامہ کتابوں میں ملتا ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت ادنان تک تقریباً ستر پشتیں گزری ہیں ان ستر پشتوں میں کسی کا نام تو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن آپ قربان جائیے حضرت امام محمد حضرت امام محمد سبائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں یعنی حضرت امنا پھر ان کی ماں پھر ان کی ماں پھر ان کی ماں اب آپ اسی طریقے سے سلسلہ درست سلسلہ آگے بڑھئے تو حضرت موقع فرماتے ہیں کہ ہم نے تقریباً پان سو ماں پر تحقیق کیا ہے کہا کہ پان سو ماں پر تحقیق کیا تو میں اس دتیجے پہ پہنچا کہ حضرت امنا پھر ان کی ماں پھر ان کی ماں پھر ان کی ماں میں پان سو ماں تک پہنچا کوئی بھی مجھے بے نکاہ نہیں ملی سب کا نکاہ ہوا ہے تو آقا سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارت فرماتے ہیں کہ میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا یہ بالکل درست ہے اور نبی فرمائیں وہ درست نہ ہو اور کیسے کیسے لوگوں کے رحموں سے آپ منتقل ہوئے ہیں میں اس کی صرف ایک جھلک آپ تک پہنچانا چاہوں گا صرف ایک کی بات عدنان اور ان کے بیٹے پھر ان کے بیٹے عدنان کے بیٹے مار پھر ان کے بیٹے نظار ان کے چار بیٹے ان کے چار بیٹے جو چار بیٹے ہیں مذر ربیہ اور عیاد انمار میں ان کی ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا بہت دلچسپ بات ہے اب اسے سمات کیجئے جب نظار انتقال کے قریب ہوئے انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹوں سنو مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ دانیشور ہو اقل مند ہو لیکن میں بٹوارہ کر دیتا ہوں یہ سامان میں نے اس سب کا بٹوارہ کر دیا لیکن پھر بھی آنے والے وقت میں میرے انتقال کے بعد میں اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ جو جرہمی صاحب رہتے ہیں تو وہاں تم لوگ چلے جانا اور وہاں جا کے اپنا انصاف کروا لینا وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر تم لوگ عمل کرنا تو ایک وقت ایسا آیا باپ کا جب انتقال ہو گیا چاروں بیٹوں نے پھر اسی طریقے سے جیسے باپ نے تقسیم کیا تھا وہ جب تقسیم کرنے کی بات آئی اس میں اختلاف ہو گیا جب اختلاف ہو گیا کہا کہ باپ نے نصیت کی تھی کہ فلا شخص کے پاس جا کر فیصلہ کروانا ہے چلیے فیصلہ کرنے کے لیے چلے تو چاروں لوگ چلے چلتے 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 اور ایک غیر آباد جگہ سے بھی گزر ہوتا رہا تو ایک ایسے جگہ سے گزرے جہاں پر نہایت ہری آلی تھی اور ہری ہری گھاس اگی بھی تھی جو وہاں سے گزرے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہری ہری گھاس ہے اس کو کوئی جانور چرہ ہے ہری گھاس میں کوئی جانور چرہ ہے آپ اس سے غور کیجئے گا اسے نقش کریے گا اپنے ذہن میں جو مزر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو گھاس جس جانور نے چرہ ہے وہ ہے اونٹ دیکھا نہیں لیکن کہا کہ وہ ہے اونٹ اونٹ نے یہ گھاس چرہ لیکن وہ ہے اندھا یعنی کانہ ہے اندھا نہیں کانہ ہے تو دوسرے نہ کہا ربیہ نہ کہا کہ ہاں یہ تو بات صحیح کر رہے ہیں یہ اونٹ ایک کانے اونٹ نے اس گھاس کو چرہ ہے لیکن ہے وہ لنگڑا تیسرے نے کہا یہ بات تو صحیح ہے یہ لنگڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دمکٹا بھی ہے چوتھے نے کہا کہ وہ کانہ بھی ہے وہ لنگڑا بھی ہے وہ دمکٹا بھی ہے لیکن ساتھی ساتھ وہ اپنے مالک کے پاس سے بھاگا ہوا ہے یہ چار باتیں چاروں لوگوں نے کہیں آگے بڑھے چلتے رہے چلتے چلتے راستے میں اسی اونٹ کا مالک مل گیا اس نے کہا کہ بھائی شاہ آپ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں کوئی اونٹ تو آپ نے نہیں دیکھا تھا تو کہا نہیں اونٹ اچھا وہ اونٹ جو کانہ ہے تو کہا کہ ہاں 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 وہ تو کانہ ہے دوسرے نے کہا کہ ارے وہ لنگڑا بھی تو ہے تو اس نے کہا ہاں لنگڑا بھی ہے تو کہا کہ اچھا اچھا وہ دمکٹا بھی ہے تو کہا کہ ہاں دمکٹا بھی ہے تو کہا کہ چوتھے نہ کہا کہ مجھے لگتا وہ اپنے مالک کے پاس سے بھاگا ہوا کہاں صحیح کہہ رہے ہو بھاگا ہوا ہے تو بھائیہ پتہ بتا دو کہاں پہ تم نے دیکھا کہاں ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہاں کہ یہ کیسے ہو سکتا دیکھا نہیں ہے بتا رہے ہو کہ کانا ہے دیکھا نہیں ہے بتا رہے ہو کہ لنگڑا ہے دیکھا نہیں ہے بتا رہے ہو دنکٹا ہے دیکھا نہیں ہے بتا رہے ہو کہ بھاگا ہوا یہ کیسے ہو سکتا تو اس نے پکڑ لیا کہا کہ مجھ میں ظلم نہ کرو لیکن بتا ضرور دو کہا کہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے واللہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو خیر جس شخص کے پاس یہ لوگ جا رہے تھے وہ منصف شخص تھا وہ انصاف پسند شخص تھا تو وہ اونٹ کا مالک جو تھا اس نے بھی کہا کہ میرے بھائی میرا اونٹ دے دو ورنہ میں تمہارا مقدمہ فلا شخص کے پاس درج کرنے جا رہا ہوں کہا کہ چلو وہیں ہم بھی چل لیں چلو وہیں ہم بھی چل لیں تو وہاں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اونٹ والے نہ کہا اونٹ والے نہ کہا کہ صاحب میرا پہلے فیصلہ کر دی یہ کہا کیا کہ یہ دیکھئے چار لوگ ہیں انہوں نے اونٹ کو دیکھا ہے لیکن ہم کو بتا نہیں رہے تو کہا کہ بھائی کیا بات ہے آپ لوگ انہوں اونٹ دیکھا تو پتہ بتا دیئے کہا کہ نہیں ہم نے اونٹ نہیں دیکھا ہے تو کہا کہ یہ بتائیے جب دیکھا نہیں تو آپ نے کیسے بتا دیا کہ وہ کانا ہے تو انہوں نے اس کا تجربہ بتایا تجربہ بتایا کہ وہ کانا میں نے کیسے پہچانا تو آپ کہیں گے ہمیں بھی بتا دیجئے باتیں بتائیں گے تو پھر اس کے بعد میں بتایا کہ صاحب وہ لنگڑا ہے یہ کیسے آپ کو پتا چلا وہ بھی انہوں نے بتا دیا پھر کہا کہ وہ دمکٹا ہے اس کی بھی پہچان بتا دی پھر کہا کہ وہ بھاگا ہوا ہے اس کی پہچان بتا دی پھر کہا کہ واللہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ان تجربات سے ہم نے یہ بتایا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اونٹ والے سے کہا کہ تم جب اپنا اونٹ ڈونڈو یہ بہت ہوشیار لوگ ہیں اور بہت اقل من لوگ ہیں زمانے میں ایسے اقل من لوگ تم کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے تم نے دیکھ لیا اپنے نصیبی پہ جا کے ناز کرو اوپر سے وہ گئے جانے کے بعد ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کھانے پینے کا انتظام کیا دسترخان لگا ان کو کھانا کھلا دیا اور سب کچھ ہو گیا اس میں انگور کا جوز بھی رکھا پلا دیا جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد مزر نے کہا مزر نے کہا سب سے بڑے نے کہا کہ کیا بات ہے جو انگور کا جو جوز پلایا ہے بہت شاندار آج تک ہم نے ایسے ذائقے دار جوز ہم نے نہیں پیا ہے لیکن کاش کہ وہ انگور کی بیلیں قبر میں لگائی نہ گئی ہوتی دوسرے نے کہا کہ کیا بکری کا گوشت کھلایا ہے کاش کی وہ بکری کی کتیا کے دودھ سے اس کی پروریش نہ ہوئی ہوتی دوسرے نے کہا تیسرے نے کہا کیا بات اتنا شاندار آدمی ہم نے دیکھا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور چوتھے نکا جو یہ گفتگو ہو رہی ہے ہم لوگوں کی یہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہے اس میں بہت فائدہ ہے ہاں تیسرے نے ایک بات اور کہہ دی تھی اسی میں کہ اتنا خوبصورت آدمی اتنا اچھا آدمی کاش کہ اپنے باپ سے یہ پیدا ہوتا یہ تینوں بات بتا دی تو یہ بیٹھے سن رہے تھے کہا کہ اجی تو عجیب و غریب بات ہے یہ اتنے ہوشمن لوگ ہیں اس کے اوٹ کی بغیر دیکھے ہوئے کہانی بتا دی اور یہاں کھانے کھانے کے اقسام بتا دیئے میری نسل تک کو بتا دیا فوراں گیا وہ شخص ان سے کچھ پوچھنے سے پہلے اپنے ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اس میں حقیقت کیا ہے بتا تو ماں نے حقیقت بتا دی کہ تم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہو انہوں نے جو کہا سچ کہا گیا جو جوز نکال کے دیا تم مطبخ والا اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے جو جوز بنا کے دیا ہے اس کے انگور پر بھی کوئی مسئلہ ہے کیا کہا کہ ہاں آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا تو انہی کے قبر پر میں نے انگور کے بیلیں لگا دی تھی یہ وہی انگور ہیں جس کے میں نے جوز نکال کے دیا کہا کہا کسائی کہہ رہے تھے اس کا مطلب تو پھر اس کسائی کے پاس گیا جا کے کہا کہ یہ بتاؤ بکری یہ اس کی پرورش تم نے کیسے کی کہا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بکری نے بچے دیے یہ بکری پیدا ہوئی اور پیدا ہوتا ہی ماں مر گئی تو اس بچے کو میں دودھ کہاں سے پلاتا ہے میرے گھر میں کتیا تھی وہ دودھ دیتی تھی میں اس کی دودھ کو پلا اس کی پرورش کی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے پیارے حبیر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندار کے لوگ ہیں وہ اتنے اقل مند ہیں آقائے دو جہاں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کی مثال کوئی دیری نہیں سکتا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ سمجھانے کے لیے صرف اندازہ لگانے کے لیے کہ اللہ کے نبی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تو وہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے عقل مندوں میں سے لوگوں کی عقل بلکل بیکار کر جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عقل کی مقابل ہے تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ عالم ہے آپ کے آبا و ازداد کا یہ عالم ہے تو جب آپ کے آبا و ازداد جو نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں اور سب کے رحمت اللہ علیہ وسلم آقا ہیں تو ان کی رحمت کے سائے میں جب وہ ہوں گے تو نبی کا کیا مقام ہوگا رضا تقرامی یہ ہیں چنے ہوئے یہ ان خاندان میں ان عقل مند لوگوں میں کون چنے مصطفیٰ یہ جو لفظ مصطفیٰ ہے یہ چنے ہوئے کہ اللہ اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا تو امام عشق و محبت نے یہی سے شروع کیا چنے ہوئے مصطفیٰ سبحان اللہ ایک لفظ مصطفیٰ ابھی آپ اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں جانے رحمت جانے رحمت کا معنی ہے سراپا رحمت سراپا رحمت کا مطلب سر سے پیر تک آپ رحمت ہیں سر سے پیر تک آپ رحمت ہیں آپ رحمت اللی العالمین ہیں آپ کی رحمت کا عالم تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نہائیتی بیوقوفی کی زمرے میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے بعد نبی ہوئے ہیں آپ اندازہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں ایک نہائیتی گناہگار ایک نہائیتی بدکار شخص کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم فرمایا اے میرے پیغمبر اے کلیم جاؤ وہ جو شخص انتقال کیا ہے اس کو لاؤ اسے نلاؤ دھلاو کفناؤ اس کے نماز جنازہ پڑھو پھر اسے کفناؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہے بارے لاؤ وہ تو زمانے کا سب سے برا آدمی ہے وہ لوگوں کے درمیان بدنام زمانہ ہے تو کیا لوگ یہ پسند کریں گے مانیں گے اس کے اندر کون سے خوبی آگئی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اے موسیٰ توریت کی تلاوت کے لیے ایک مرتبہ وہ بیٹھا توریت کی تلاوت کے لیے تو جب توریت کی تلاوت کے لیے بیٹھا اس نے میرے محبوب میرے محبوب کا ذکر اس نے پڑھا اور جب نام آیا میرے محبوب کا تو وہ مچل کے ایک مرتبہ دروت پاک پڑھ لیا تھا میں نے محبوب کی ذات پر دروت پڑھنے کی بنیاد پر میں نے اسے بخش دیا ہے رحمت اللہ العالمین آقای دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ باسمی رحمت اللی العالمین وہدل المتقین خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ باسمی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام متقیوں کے لیے سراپہ ہدایت بنا کر پیدا کریں آقای خود ارشاد فرما آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ آپ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر وہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخ دیتا ہے آپ تو دیوانے ہیں آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں آپ تو آپ کے پاس تو قرآن ہے نبی کا موجزہ قرآن ہے آپ تو تمام چیزیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ تو آپ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں عجرِ عظیم لے گا حضرت حسن بصری علیہ رحمت الرزوان جو کہ تابعی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت ایک عورت میرے پاس آئی روتی بھی آنے کے بعد میں کہی کہ اے حسن بصری میری ایک بیٹی تھی اس کا انتقاض ہو گیا ہے اور میں اس کا حال جاننا چاہتی ہوں میں بہت اس سے پیار کرتی تھی مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے حضرت حسن بصری جو ہیں اسے دو رکعات نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں اس کا طریقہ بتاتے ہیں اور وہ خاتون جاتی ہے اپنے گھر میں دو رکعات نماز پڑھتی ہے دو رکعات نماز پڑھتی ہے اس طریقے سے پڑھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آتی ہے وہ آتی ہے حضرت حسن بصری کے پاس دوسرے دن پہلے آئی تھی دوتے دوتے آئی تھی لیکن دوسرے دن آئی تو بہت مسکراتے ہوئے آئی حضرت حسن بصری نے سمجھ لیا اس کا کام ہو گیا یہ اپنے مقصد پہ پہنچ گئی ہے آئی کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے طریقہ بتایا کہا کہ تم نے کیسا پایا کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اپنی بیٹی کو دیکھا بیٹی سے میں نے پوچھا کہ بیٹی تیرا کیا حال ہے بیٹی نے کہا کہ ماں کل تک تو میں یہ تارکول ہے میں اس میں جل گھون رہی تھی میں میں عذابِ قبر میں مبتلا تھی لیکن اے ماں اس قبرستان کے طرف سے ایک دیوانے کا گزر ہوا اور اس نے نبی محترم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نظانہ پیش کیا اور پھر اس قبرستان میں مدفون ہونے والے تمام مردوں کے نام سے اس نے بچ دیا تو اس وقت پانچ سو ساٹھ مردے اس قبرستان میں مدفن تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کے عوض ہم سب کی مغفرت فرما دی ہے قربان جائیے درود و سلام کی برکتیں ہیں لیکن ایک بات میں آپ تک ضرور کہوں گا قربان جائیے اور بار بار درودشیں پڑیے اور شکر گزار ہوئیے کہ جس چیز کی اتنی برکت ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے وضو کا حکم نہیں دیا اس کے لئے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا اس کے لئے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اس کے لئے کسی خاص طریقے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ وہ اہم ترین چیز ہے جو بالکل فری کر دیا بے وضو ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو لیٹے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو چلتے پھرتے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو یعنی تم پڑھو اللہ کی رحمت کو لوٹو جو اتنی اہمیت کی حامل چیزوں اس کے لئے بہت احتمام کیا جاتا ہے نئے لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کرن فرمایا کہ بے احتمام تم پڑھو گے اگر تم احتمام کر کے پڑھو گے تو اور کیا کہنے اور تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا حضرت گرامی سراپا رحمت ہے سراپا رحمت مصطفیٰ جانے رحمت جو جانے رحمت ہیں اسی جانے رحمت کا معنی ہے سراپا رحمت آپ رحمت کو دیکھ رہے ہیں کہ صرف ذات رسول پر درود و سلام بھیجنے پر رحمت کو نزول ہو رہا ہے بخشت ہو رہی ہے بخشت ہو رہی ہے اسی کو سید سرکار علیہ حضرت نے سراپا جانے رحمت کہا ہے جانے رحمت اور اس سسلے میں ایک حدیث پاک جو مولانا روم علیہ رحمان ہے مسئلہ شریف میں اس حدیث پاک کو اپنے ایک واقعے کے توفہ بیان کیا اسے آپ سمات کر لیجئے جانے رحمت اللہ حضرت نے ایسا ہی جانے رحمت نہیں کہا ہے حقیقت میں ایمان کی جان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کو تقویت پہنچانے کی بہترین چیز ہے درود و سلام ایسا ہی سبو صورے لوگ درود و سلام نہیں پڑتے ہیں ایسا ہی لوگ چلتے پھرتے درود و سلام نہیں پڑتے ہیں ایسا ہی لوگ مسافہ کرتے ہوئے درود و سلام نہیں پڑتے ہیں ایسا ہی ہر جلسے میں گفتگو کرنے سے پہلے درود و سلام نہیں پڑتے ہیں اس لیے کہ درود و سلام کی بہت برکتیں ہیں اب آپ دیکھئے سراپر رحمت سراپر رحمت اللہ حضرت نے حضور کو سراپر رحمت کہا رحمت اللی العالمین کا معنی تو ہے سراپر رحمت رحمت العالمین کا معنی ہے سرابہ رحمت تو ایک نظم میں ایک مصرے میں سیدیہ علیہ حضرت نے اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے پوری دنیا کے مومنوں کو آقا کی بارگاہ میں عدب سے سلام پڑھنے کے الفاظ دے دیئے ہیں لوگ پڑھتے ہیں عدب سے مصطفیٰ وہ تو آپ نے سماعت کیا جان رحمت مسنوی شریف میں مولانا روم علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مطبع قافلہ کہیں جا رہا تھا مکہ تل مکرمہ میں اور سب کو معلوم ہے کہ مکہ کی وہ فضاء اور وہاں پر کتنی یعنی کتنی گرم ہوا چلتی جب لوگ سفر کرتے ہیں تو کتنا پانی لے جائیں گے اتنی گرمی ہوتی تھی کہ مشکیزے میں پانی بھی خوشک ہو جایا کرتا تھا تو جب مشکیزے میں پانی خوشک ہو جاتا تھا تو جسم کا پانی تو اس سے پہلے ہی خوشک ہو جائے کرتا ہوگا تو انہوں نے جو اس میں منظر کشی کیے کہا ہے کہ جو قافلہ جا رہا تھا اتنے پیاسے ہو گئے تھے قافلے کے لوگ تو زبان باہر آ رہی تھی اس قدر اور ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ہماری جان نکل جائے گی اگر پانی تھوڑی دیر میں نہ ملا تو اور جو ان کے جانور ساتھ میں تھے ان کا حال یہ تھا کہ زبان نکال کر وہ صرف ہاپ رہے تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے قافلے والے اگر جانور کو بھی پانی نہ ملا تھوڑی دیر میں کئی ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں پریشان حال تھے تو انہوں نے دستگیری کی دعا کی دستگیری کی دعا کی کہ ہے کوئی اس انسان بھائی عبار پہاڑ اور پتھر کے درمیان کوئی مدد کرنے والا جو کوئی ہمیں پانی پلانے یہ دعا کر رہے تھے قربان جائیے رحمت اللیل عالمین کی آمد ہو گئی رحمت اللیل عالمین کو سامنے دیکھ کر بس صحابہ اکرام کیا تھے جیسے کہ پیاز بجھ گئی آقا تشریف لے آئے آقا تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا کہ سنو کیا چاہیے کیوں پریشان ہو تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز سے حالت خراب ہے پیاز اتنی شدد کی ہے کہ جسم کا پانی خوچ گو چکا ہے اور اگر پانی نہ ملا تو ایسا لگتا ہے کہ جسے ہم ہلاک ہو جائیں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی سمات کیا ہے لیکن اسے سن لیجئے رحمت اللیل عالمین ہیں جان رحمت ہیں سرابہ رحمت ہیں آلہ حضرت نے سرابہ رحمت کہا کون سے یہاں تو لوگوں کو سلام پڑھنے کا طریقہ بتا دیا جو نا سمجھ ہیں زائز بات وہ تو جلیں گے دیکھئے آپ کی ترقی ہوگی جب پڑوس ہوتا ہے جس سے دشمن ہی ہوتی ہے دشمن کی جب ترقی ہوتی ہے جو دشمن ہوتا ہے اس کو جلن ہوتی ہے تو زائز بات ہے کہ آپ جان رحمت آپ مصطفیٰ کو درود و سلام کا نظرانہ بھیجیں گے جو دشمن ہوگا تو زائز بات ہے اسے حسد تو ہوگی الگ الگ بات تو لے کے آئے گا الگ الگ الزام آیت کرے گا اب دیکھ لیجئے یہی پر دیکھئے یہی پر اسی واقعے میں آقا نے ارشاد سنایا کہ سنو پریشان مت ہو یہ جو پہاڑ ہے پہاڑ کے اس طرف ایک شخص جا رہا ہے پہاڑ کے اس طرف ایک شخص جا رہا ہے اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے پانی بھر کے ایک مشک میں لے کے جا رہا ہے جلدی سے آپ لوگوں میں اسے چند لوگ جائیں جا کر انہیں بلا کے لائیں اور اگر وہ سمجھانے کے بعد نہ آئے تو زبردستی اسے لی آئیے تو نبی کا حکم دو تین صحابی جاتے ہیں اور جانے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ چلو آقا بلا رہے ہیں کہا کہ کون آقا کہا کہ جو رحمت اللہ العالمین ہے کہا کہ کون رحمت اللہ العالمین کہا کہ جن کے چیرے کو دیکھ کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں کہا کہ اچھا کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جادو کر دیتے ہیں ان کو جو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا ہرگز مجھے لے کے نہ جاؤ کہا کہ تم اگر نہیں جاؤں گے تو زبرستر ہم لوگ لے کے جائیں گے تم اکیلے ہو ہم لوگ دو تین ہیں تو اب وہ مجبور ہوا تو وہاں سے پھر وہ آیا جب آیا نبی کی بارگاہ میں وہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ سنو تمہارا پانی ہم نہیں لے گے پانی کا مشکیزہ ضرور لیں گے لیکن تمہارا پانی خرچ نہیں کریں گے تم پریشان مت ہو بلکل پریشان مت ہو پانی کے مشکیزے کو آپ نے لیا اور لینے کے بعد کہ آپ نے اس سے تھوڑا سے پانی لیا تھوڑا سے پانی لیا اور پھر اس میں اپنے دستِ انور کو رکھ دیا نور کے چشم لہرائیں دریہ بہیں انگلیوں کی کرامت پر لاکھوں سلام نارے دی نارے دی اس کی محفت اس کی محفت اس کی محفت نارے دی حضرت اکرہمی جب پانی کا چشمہ جاری میں وہ اس نے دیکھا تو احیرت و تاجم پڑ گیا کہا کہ یہ کیا منظر ہے اور پانی اس قدر جاری ہوا پانی اس قدر جاری ہوا کہ سب سہراب ہو گئے اور سب نائے دوئے پیئے جتنے جانور تھے ان کو بھی پلائے اس کے آدم مشریضہ باندھا اس کہا کہ یہ تمہارا پانی ہوت نہیں ہے دیکھ لو پانی میں کوئی کمی نہیں ہے دیکھ لو چک کر لو جانچ لو پرکھ لو لیکن اتنی دیر تک جب وہ انگوشتہ مبارکہ کے گھائیوں سے چشم جاری ہوتے ہوئے دیکھا تو ادھر چشم جاری تھے اور ادھر اس کے دل پر رحمت کا نزول ہو رہا تھا اور وہ قریب بالکل بے تہاشا نبی محترم کے طرف بڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا وہ بڑھنا چاہ رہا تھا آپ نے دستِ انور رکھا اور اس کے چہرے سے لے کر اس کے سینے تر رکھا اندر کا قلب قلب جو اندھیرہ تھا کفر و ظلمات سے جو بھرا ہوا تھا وہ نورِ ایمان سے منبر ہو گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ رنگ کے اعتبار سے کالا تھا وہ سر سے لے کر پیل تک وہ گورا ہو گیا جب اس نے دیکھا قدموں پہ گر گیا جب وہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا حضراتِ گرامی اپنے مشک لیا اور اپنے مالک کے طرف جانے لگا چلا چلا دیکھا آپ نے پہلے کیا تھا پہلے وہ مسلمان نہیں تھا تو جادوگر کہہ رہا تھا موظلہ یہی نا مسلمان نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہا تھا لیکن جب دیکھ لیا جب اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُ مِنِ ظُلِمَاتِ لَلْنُور یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو لوگوں کو یعنی اللہ ولی ہے اللہ ولی ہے جو لوگوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور عطا کرتا ہے تو اب نور سے دل منور ہو گیا اپنے مالک کے پاس گیا جب گھر میں داخل ہونے لگا مالک نہ کہا ارے رک جاؤ تم کہاں اندر آ رہے ہو کہا کہ مالک میں تو آپ کا غلام ہوں کہا کہ چلو پہلے باہر نکلو تم میرے غلام نہیں ہوں کہا کہ میں ہی ہوں کہا نا تم میرے غلام نہیں ہوں پتہ نہیں تم گھر بھول گئے ہو تم راستہ بھول گئے ہو میرے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو کہا کہ نہیں یہ گھر آپ کا ہے اور میں آپ کا غلام ہوں کہا کہ نا 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 میرے غلام کو میں نہیں پہچانتا ہوں سالوں سال سے میرے پاس رہ رہا ہے میں اسے اچھی طرح کہ جانتا ہوں اتنا گورا کہا میرا غلام تھا میرا غلام تو کالا کالا ہے کہا کہ مالک میں ایسی ذات سے ملکے آ رہا ہوں جن کی برکت میں مجھے گورا کر دیا ہے اور سر کو اوپر سے نہیں اندر سبی میں گورا ہو گیا اوپر سبی گورا ہو گیا یہ رحمت اللہ سرابر رحمت امام عشق و محبت نے اسی لئے کہا جانے رحمت مصطفی جانے رحمت ابھی آپ ایک مصرے کو مکمل نہیں کر پائے ہیں اب دوسرا مصرہ ابھی باقی ہے جلدی میں میں اسے کہہ دیتا ہوں جلدی میں اس لئے کہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا میں جلدی میں دوسرے مصرے نہیں تو پورا مصرہ ہی ادورہ رہے گا شیر ادورہ رہے گا اگر مصرہ آپ نہیں سنیں گے میں جلدی میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلاح یعنی مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمات کیا مصطفی یعنی چنے ہوئے اور جانے رحمت یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرطا پیر اول تاخل تمام عالموں کے لئے رحمت ہیں جانے رحمت کا مطلب یہ ہوا مصطفی جانے رحمت یہ ہوا پھر کیا شمع بز میں ہدایت شمع بز میں ہدایت مانے شما روشنی شما یہ روشنی اور اسی وقت بز میں ہدایت یہ جو بز میں کہتے ہیں محفل یا ہدایت سے مراد انبیاء اکرام کی ذات کو امام عشق و محبت نے لیا ہے یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کی محفل کے شما ہیں کیسے آپ احادیث کی کتابوں میں جائیے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں امام عشق و محبت نے آپ کو کیوں کہا آپ کتاب اٹھائیے ایک نہیں بلکہ خود خود امام ابن کثیر نے بھی اس کی یعنی تزدید کی ہے کہ عالم ارواہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے روحوں کو یقجہ فرمایا جب یقجہ فرمایا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی اپنی محبوب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبوت سے سرفرات فرمایا پھر جب ارواہِ انبیاء یقجہ تھی نبیوں کی روحوں کی محفل قائم تھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحِ مصطفیٰ کو وہاں پہ نمودار فرمایا جیسے ہی روحِ مصطفیٰ آئی اتنی روشنی پھائلی اتنی روشنی پھائلی تو ارواہِ انبیاء اسی میں چھپ گئے تو نبیوں کی روحوں نے سوال کیا آئے بارِ الہا یہ کون ہیں یہ کون سی ذات ہیں جن کے نور سے ہم سب کی نور چھپ گئے تو اسی کو اسی کو امام عشق محبت میں ایک دوسرے مقام میں فرمایا کہ کیا ہے خرشید رسالت تُو ہے خرشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے امام عشق محبت میں ایک دوسرے مقام میں فرمایا ہے آپ نے دیکھا کہ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء اکرام زیاں رسول میں چھپ گئے تو اسی کو شمع بزمِ ہدایت کہا ہے شمع بزمِ ہدایت کیا فرمایا کہ اے میرے آقا آپ تو نبیوں کی محفل کی شما ہیں اور آپ کی زیاں اور پھر یہ ایک دوسرے مقام میں جو فرمایا ہے کہ آقا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر ندوبے ندوبہ ہمارے حضرت اکرامی باتیں بہت ساری ہیں اور آپ تھن میں بیٹھے ہیں تو اس کا بھی احساس ہے ورنہ اس کی تشریح آپ بہت ساری آپ سماعت کر سکتے ہیں ایک شیر تو امام عشق محبت نے ہمیں جو پڑھنے کا طریقہ دیا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص طور پر محبوب کے لئے چن لیا آپ محبوب ہیں محبوب آپ ہی ہیں بطور محبوب آپ کی ذات کو چن لیا آپ مصطفیٰ ہیں جانِ رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپا رحمت ہیں آپ سراپا رحمت ہیں اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کی محفل کی شما ہیں اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات پر لاکھوں سلام ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پوری دنیا اس طریقے سے گنگناتی ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیات کرتی ہے کیوں نہ ہم کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلات و سلام کا نظانہ پیش کریں کھڑے ہو جائیے 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 zenجحہ پیش کریں کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے اس جائیے فیشکر لی ویں آروں صلی اللہ سلی اللہ جائیے موسیقی 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 جاں میرا عیمت پیلا خوصلہ شمع بذر میں ردایت پیلا خوصلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم